دوستو دین اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ یہ اپنے پیروکاروں کو افرات و تفرید سے بالاتر رکھ کر شہرائے اعتدال پر گامزن رہنے کی تلقین کرتا ہے کسی بھی شعبہ سے متعلق اس کے ارشادات و فرمودات کا جائزہ لیا جائے تو وصف اعتدال اس کے ہر ہر جزو میں واضح نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ جب انسان مسائب و تکالیف امراض و اسکام کا شکار ہوتا ہے تو شریعت اس کو اپنے پروردگار کی طرف رجوع اور اس سے توب و استخفات کرنے کے ساتھ ساتھ جائز اسباب اختیار کرنے کی تعلیم بھی دیتی ہے بلکہ بہت سی بیماریوں کا علاج خود شریعت متحرہ نے انسانیت کے فائدے کی خاطر تجویز بھی فرما دیا جس کا علم احادیث مبارکہ کے متعلق سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسی کو دنیا حکمت میں طبع نبوی کے عنوان سے مسموم کیا جاتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ایک بہت بڑی قدرت شہد کی مکھی بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے بہا خصوصیات رکھی ہیں جن کو دیکھ کر نہ صرف انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ سائنس آج اتنی ترقی اور متعدد تجربات کے باوجود شہد تیار کرنے میں ناکام رہی ہے دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منافع برش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے زہر میں سے یہ تریاق واقع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے پھر قدرت کی یہ بھی عجیب سندگری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غزاں کی اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک ایسی چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہد کی مکھی اور شہد کی کتنی امپورٹنس ہے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے آپ کو شہد کی امپورٹنس بتائیں گے اور قرآن مجید میں شہد کا کہاں کہاں پر ذکر آیا ہے اس حوالے سے آج یہ ہماری یہ ویڈیو ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہد کن کن بیماریوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے اور شہد کی استعمال سے آپ کن کن بیماریوں سے چھٹکا رہ حسن کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اسے نہ صرف آپ کے علم اضافہ ہوگا بلکہ آپ ایمان افروز قصوں اور واقعوں سے بھی محضور فوتے رہیں گے دوستو شہد کو ہزاروں برس طبی فوائد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور آج بھی بہت سے ممالک میں یہ روایت برقرار ہے شہد کو گلے کی خراش دور کرنے بدھزمی دور کرنے گرمی دور کرنے کے علاوہ دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کچھ مغربی ممالک میں شہد کی مکھی کے ڈنگ سے جوڑوں اور درد اور سوجن کو دور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شہد کا استعمال خون کی کمی دمہ گنجاپن تھکاورٹ سردرد ہائی بلڈ پریشر کیڑے کا کاٹنا نیند کی کمی ذہنی دباؤ اور ٹی بی جیسے امراض میں بھی فائدہ مند ہے دوستو اس کے علاوہ محسن انسانیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات سے بھی شہد کی اہمیت و فادیت کا اندازہ ہوتا ہے جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر مہینے تین دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مسئبت نہیں پہنچے گی اور یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی دوستو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ دو بائیس شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو ایک شہد اور دوسرا قرآن اور یہ بھی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک بڑی جامعیت کی حامل ہے اس میں طبع الہی و بشرا دواؤ ارزی و سماوی اور طبع جسدی اور نفسی کو جمع فرما کر دونوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا جسمانی امراض کے لاحق ہونے کی صورت میں جس طرح اتباع و حکمہ کی طرف رجوع کر کے علاج کرانا سنت ہے بلکل اسی طرح روحانی امراض تکبر عجب حسد ریا وغیرہ سے اپنے قلب کو پاک رکھنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت علماء کی رحممائی اور حدیث کا مطالعہ اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے اپنے اصلاح کروانا بھی لازم اور رہت دنیاوی اخروی کا حصول کے شائق قلید ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عقائد دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد مرغوب تھا حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اگلس میں حاضر ہوا اور کہا میرا بھائی پیٹ کے مرض میں نبتلا ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد بلاؤ وہ دوسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہد بلانے کی تاقید کی اس طرح تیسری مرتبہ بھی جب چوتھی مرتبہ وہ شخص آ کر اس نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچائی ہے اس کو پھر سے شہد پلاو اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد پلایا تو اس کو شفاہ نصیب ہو گئی دوستو یہ روایت ہے بخاری کی کتاب الطب کی دوستو اس حدیث امراض بطن میں فادیت شہد کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ طب کے ایک بنیادی اور اہم ترین اصول کے طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کسی بھی مرض کی علاج کے لیے دبا کی مقدار اس کی کیفیت اور مریض کی قوت کی رعایت اور لحاظ رکھنا دبا کے مفید ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں چوتھی بار شہد کے استعمال کرنے پر مرض سے افاقہ حاصل ہوا شہد کی فادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی احتمام سے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سب کو شہد کی شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی اثر کے بعد بھی پیتے تھے ان اوقات میں جب پیٹ خالی ہو اور آنتوں کی قوتیں ان جذاب دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہو شہد پینا جسم کے اکثر و بیشتر مسائل کا حل ہے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن پر آ کر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ لگا کر علاج کرتے تھے بعض لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے دوستو شہد میں بہترین پرزرویٹیو ہونے کی بنا پر اسے پھولوں کے محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لکا ہے کیونکہ یہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور دوسری اشیاء کو بھی طویل عرصہ تک حفاظت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہزارہ سال سے تباہ اس کو الحقل کی جگہ استعمال کرتے ہیں مہرین تبن عبید حقیقات اور تجربات کے روشنی میں شہد کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں جن میں سے چند فوائد حدیع ناظرین کیے جاتے ہیں شہد پیاس کو بھجاتا ہے حافظے کو قوت بخشتا ہے چنانچہ امام زہری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شہد کے احتمام کرو کیونکہ یہ حافظے کے لیے بہترین ہے شہد ردی رتو بتئین نکالتا ہے اس کا کسرت استعمال استسقہ ایک بیماری جسے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت رکتی ہے یرقان، اسر البول، ورم تحال، پالج، القوہ، زہروں کے اثرات اور امراض سرو سینہ میں مفید ہے پتھری کو خارج کرتا ہے باہ بسارت اور جگر کو قوت ملتی ہے بولی سینہ اسے مکوی معایدہ بھی کرا دیتے ہیں دانتوں کے لیے شہد ایک بہترین ٹونک ہے اسے سرکے میں حل کر کے دانتوں پر ملنا ان کو مضبوط کرتا ہے اور مسئولوں کے ورم دور کرنے اور دانتوں کو جمکدار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو گرم پانی میں شہد اور سرکے کے ساتھ نمک ملا کر غرارہ کرنے سے گلے اور مسئولوں کا ورم جاتا رہتا ہے نہار مشہد پینے سے پرانی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے کچھے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں اور اگر پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے ادبائی قدیم نے افیون، پیوست اور بھنگ کے نشے کو زائل کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد مفید بناتا ہے انسان بڑھاپے میں عموماً تین مسائل کا شکار ہوتا ہے جسمانی کمزوری، بلغم، جوڑوں کا درد قدرت کا کرشمہ ہے کہ شہد کے استعمال سے یہ تینوں مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں کیونکہ شہد میں انٹی سیپٹک خصوصیات ہونے کی بنا پر زخموں پر لگانا یا جلی ہوئی جلد پر لگانا نہائیت مفید پایا گیا ہے چہرے سے محاسے اور پھنسیاں دور کرنے کے لیے بہت اچھا علاج سمجھا جاتا ہے دوستو طبع نبوی کے مشہور مرتب علاؤ الدین کے حال نے شہد کو اس حال کے علاوہ غزائی سمیت یعنی فور پوائزنی میں مفید قرار دیا ہے طالب علموں کے لیے انتہائی مفید بتایا جاتا ہے کیونکہ زیادہ دیر تک پڑھ سکنے کا باعث اور ان کی یاداشت کے بہتر رہنے کا ذریعہ ہے دل کے مریضوں کو اسے پینے کے دوران دورے نہیں پڑتے یہ شہد کی چند خصوصیات تھیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدرت کا یہ عظیم و شان تحفہ کتنی اہمیت و افادیت کا حامل ہے جو ایک معمولی سی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مکوی عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے محفوظ گھروں میں زخیرہ کرتی ہے اس سے حاصل کیا جاتا ہے رب زلجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نعمتوں کی قدردانی اور اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیمتی ارشادات کو اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عباو اجداد کے حقیقی وارش بن کر ان کے علمی سرمایہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لئے قبول فرمائیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو شہد سے متعلق فوائد پتا لگ گئے ہوں گے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم نے مد نظر رکھا اس ویڈیو میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا دوستو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ شہد کا کتنا استعمال کرتے ہیں اور شہد سے آپ کو کن بیماریوں سے نجات ملی ہے کہ آپ نے شہد کو کس قدر مفید پایا ہے تاکہ باقی جو ویورز ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ شہد واقعی اثر کرتا ہے اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے دوستو اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو بلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفیر ہوتے رہیں اسے نہ صرف آپ کے علمے اضافہ ہوگا بلکہ آپ کو بروقت ہمارے چینل سے انتعلق اپ ڈیٹس بھی دلتی رہیں گی اور ٹائملی ویڈیو سے آپ مستفیر بھی ہوتے رہیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بسیطن آئی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ